موسیقی 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 جی صرف ان کو ایک platform دینا تھا اللہ کہ میں بانی سے دسٹرک ہے انٹائی ہے انٹائی ہے دسٹرک دسٹرک دسپارٹی بس دوستوں کو جی دوسپارٹی کے دوست ہیں جی دوسپارٹی کے ورکر ہیں جی دوسپارٹی سے موقت کرتے ہیں ان کو ایک platform دینا تھا ہم نے کوشش کر کے ان کو ایک platform دینا تھا اچھا بندہ عورت جاتا ہے وہاں کا عیقیشن آسلی کرتا ہے اس کے بعد 80% پاکستانیس کی کوشش جاتی ہے وہ وہی سترل دون ہو جائے آپ نے ایسا کیوں نہیں سوچا میرے فیملی بیکگراؤنڈ ہے میرے یہاں روکس ہیں علاقہ کا بہت برا حال ہوں گیا تھا تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ تاریم آسل کرنے کے بعد میں پاکستان زاکر اور اپنی سرویسز پاکستان کو دوں رہر دن سٹینگ ابروڈ میں زہن میں ہی نہیں تھا مجیش کی زہن میں ہی نہیں آیا کہ میں پاکستان پیلاوہ کی رہتا ہے دوستو آپ ریکھیں کہ آج بھی پاکستان کے لئے ہمارے ایسے دوست ایسے پاکستانی مویبہ وطن پاکستانی موجود ہیں جو اپراوڈ میں رہنے کے بجائے پریفرنس دیتے ہیں اپنے ملک میں رہنے کو اور یہاں کے عوام کے لئے کچھ کرنے دیں تو اگر شرحہ صاحب جیسے مویبہ وطن پاکستانی اور اچھے انسان ہمارے دیش موجود ہوں گی تو ہنچالا ہمارا ملک جب وہ دن دودھنے کے لئے چکنے ترکی کرے گا ہمیں بڑی پوشی ہے ان کے ساتھ ملکے شرحہ صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے علاقے کے حوالے سے پروڈیکٹس کوئی آنے والے ہیں آپ نے مقمل کیے ہیں تو اس حوالے سے مجھ بنایے گا پہلے میں بھی بتا دو تمہیں بروز پارٹی کا پی ایسٹوڈی رہن جہاں بیٹھیں گے پی ایسٹوڈی نین کا حلکہ ہے کیا ہے تو اس حلکے کی تکبندی تھوڑی سی عجیب ہے فیزگن تحصیل ہے پھر کچھ یونین کاؤنسلز نیروہ تحصیل کی ہیں پھر آدھا حصہ نارے تحصیل ہی کا ہے اچھا نارے اور فیزگنج اس کانسٹنسی کے بیچ میں اور نارے کے بیچ میں راستہ کوئی نہیں ہے تو مجھے اگر جانا ہے نارے فیزگنج سے جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں سے تو مجھے پہلے پی ایسٹوڈی ایٹ پہ جانا پڑے گا پھر مجھے نارے جانا پڑے گا اس کی ڈینمک حالات ہم اتنے بہتر نہیں کر پائیں اس کانسٹنسی کے کیونکہ اس کانسٹنسی کی ڈیموگرائفک سیچوئیشن ڈیلمیٹیشن کمیٹی نے جی بنا دیا ہے اب مجھے پھرا سمجھائے کوئی جو یہ سمجھائے کہ یہ ڈیلمیٹیشن کمیٹی کے ذہن میں کیا آیا کہ انہوں نے دو ایسے علاقوں کو آفت میں جوڑ دیا اب یہ جو تحصیل ہے اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ تحصیل میروا ہے جس کے دو یونین کاؤنسل ترس تحصیل کا حصہ ہے یہ میں نے جیتی ہیں یہ دونوں ایریاز پندرہ ہزار بٹوں سے اب وہ جو ڈیزرڈ ایریہ ہے جانا لوگ ہیں کچھ بتا نہیں ہے کہ وہاں کیا حالات ہیں آنا جانا نہیں ہے ظاہرہ پیوز پارٹی تو عزیز کرتی ہے لیکن داستہ کوئی نہیں ہے تو پھر پی ایس پونٹی ایٹ سے بھوکے جانا پڑتا جس میں تین جہاں پاہنٹے لگ جاتے ہیں تو اس سیچویشن میں جہاں میں بیٹھا ہوں اس تحصیل میں بہت کام ہوئا ہے روڈس کے جان اچھا دی ہے اس پارٹی نے ہسپٹلائز بیٹریلائز ہو چکی ہے اللہ کی مربانی سے یہاں بیٹھیں چھوٹا سا گاؤں ہیں آپ دیکھ کے رائے ہوں گے یہاں ہائے سکول ہے یہاں ڈیگری کالج ہے اور ڈیگری کالج یہاں کا I personally think this is one of the best ڈیگری کالجز انسل یہاں جو ہائے سکول ہے اس کو ایڈیے چلا رہے ہیں میں نے بوڈ دیکھا آرستے میں لگا ہوں میں نے ان کے ساتھ شیئر کہنا تھا کہ یا بڑی بات دیکھ ایڈیے کا بوڈ یہاں پہ نہیں لگا یہ میرا گاؤں ہے لوائی گاؤں ہے میرے باپ باپ اجدار سب یہی پڑے ہیں یہی بڑے ہوئے ہیں ہمارا ساتھ پشتوں سے نہیں بیٹھے ہیں والاکہ میں تبا نہیں صحیح یہاں امن امان بھی بہت پہتر ہوا ہے پہلے سے پہ اس پارٹی کا تو یہ تو سنجھیں ایک توفہ ہو گیا ایک زمان میں جاہاں سے چھے ساتھ سال پہلے جہاں بھی نکلتے تھے علاقے میں لوگ کہتے تھے سر کوئی کام نہ کریں بس امن امان کر دیں اللہ کی مہربانی سے امن امان کا تو مسئلہ ہی نہیں دیا جی تو دوستو کیونکہ ہم بھی کراچی سے آئے ہمارا پہ خوابیس جانا ہے اور سر کی بھی کافی مسروفیاد ہے تو انہوں نے بھی ڈیفنیٹلی ہی چھوڑی اف سام پنینز تو ان سے تھوڑی سی ڈسکشن کرنے کا مقصد اور آپ کو کراچی میں سارے چیزیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے انٹیریر سل میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے کہ جو اس علاقے کا درد رکھتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں اس کے آپ کو انہوں نے پتایا کہ میں کل گھوم گیا ہے ہمیں نارا اور ساری جو ایریاز ہیں ان میں بھی انہوں نے ان کی ڈسکشن کی تو ہمیں کچھ لوگوں سے پتا چلا کہ ان کے بارے میں تاروف جو میرے دوستوں نے بھی کنوایا اور عام پبلک نے بھی ان کو بڑا اچھے الفاظ میں رات کیا جارہا ہے ان کو اس علاقے کے لیے مسیحے کے طور پر ایمیجنیشن کی جاری ہے اور لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنا ہی ڈلیور کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے دعائیں شراح صاحب کے ساتھ کہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے اسی طرح کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ہم نیکسٹ کسی محبت وطن پاکستانی کے ساتھ نیکس ملاقات میں آپ سے ضرور انشاءاللہ ملاقات کریں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ